بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسَاقِنِهِمْ آیَتٌ پارباویس سور سبا رکو دو آیات پندرہ حافظ مہد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سبا یمن کے بادشاہ ہو اور یمن کے باشندوں کا لقب ہے تبابعہ جو اس ملک کے مقتدات پیشواتے وہو بھی اسی قوم سبا سے تعلق رکھ دیتے ملک بلقیس بھی اسی قوم سے تھی اللہ رب العالمین نے ان پر اپنے رزق کے دروازے کول دیتے عیش و عشرت کے تمام وسائل و اسباب مہیتے یہ قوم اس حال پر قائم اور ہر طرح کی نعمتوں پر مالہ مالتے لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ عیش و عشرت میں انتہائی حد تک منہمک ہو گئے اللہ کے ذکر اور شکر سے غافل ہو گئے قوم کو راہ راز پر لانے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ذریعے کوششیں کی مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہیں آئے اور اس سرکشی کے نتیجے میں کفرانی نعمت کے نتیجے میں بطور عذاب ان پر سیلاب آیا جس سے شہر اور باغات سب ویران ہو گئے رواہ محمد ابن اسحاق قضافی تفسیر ابن کثیر سیدین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں جو سبا کا ذکر ہے یہ کسی مرد کا نام ہے کسی عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا نام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جس کے اولاد میں سے دس لڑکے تھے جن میں سے چھے یمن میں آباد اور چھے شام کی طرف چلے گئے یمن میں جو چھے لڑکے تھے مجج گندہ از اشعار انمار حمیر ان چھے لڑکوں سے چھے قبائل بن گئے اور شام میں بسنے والوں کے نام لخم جزام عاملاخ اور غصان ان چھے لڑکوں سے چھے مشہور قبائل بن گئے کوئی غصانی ہے کوئی جزامی ہے اور یہ روایت حافظ امام ابن عبدالبرد اپنے کتاب القصد والعمم بمعرفت انصاب العرب والعجم میں لکھت حریف کی ہے البتہ مذکورہ دس لڑکے واقعہ سیلاب یا عذاب سیلاب آنے کے بعد چھے یمن کی طرف اور چھے شام کی طرف چلے گئے وہاں آباد ہوئے سیلاب کے وقت یہ لوگ مختلف شہروں میں منتشر ہو گئے تھے بحوالے علماء نصب ابن کسیر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ دس لڑکے سب کے سب سلبی اور بلا واسطہ بیٹے نہیں تھے بلکہ سبا کے دوسرے تیسرے یا چوتی نسل میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے یہ ان کے اولاد ہے اور پھر ان کے قبیل شام یمن میں پیل گئے اور اپنے ناموں سے قبائل انہی کی ناموں سے قبائل بن گئے سبا کا اصل نام عبد شمس ابن یشحب ابن یعرب ابن قہتان ہے اور وہاں سے اس کا سلسلہ نصب جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اہل تاریخ لکھتی ہے کہ سبا عبد شمس اپنے زمانے میں نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برشارت بھی سناتے تھے ممکن ہے تورات انجیل زبور کتب قدیمہ صحیف سے معلوم ہوا ہو ان کو یہاں تک کہ ایک بہترین شاعر بھی تھا انہوں نے اپنے عربی اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ کی بیعصت کا رسالت کا نبوت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی تمنا کرتے ہیں آرزو کرتے ہیں کہ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا میں ان کے مدد کرتا اور اپنے قوم کو رسول اللہ صلی اللہ مدد کرتا مدد کرتا مدد کرتا ترغیب دیتا اور میں مکمل طور پر نبی آخر زمان کا ساتھ دیتا قوم سرکش ہو گئی تھی لہذا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کانا بے شکتی لسوہ ان قوم سبا کیلئے فی مساکنیم ان کی بستے میں آیتن نشانی جنتان دھو باغ ان یمین وشمال دائی طرف اور بائی طرف کلوکاو من رزق ربکم رزق میں سے اپنے رب کی وشکر اللہ اور شکر کرو اللہ کا بلدتن طیبتن یہ شہر ہے پاکیزہ ورب غفور اور رب ہے بڑا بخشنے والا وصل اللہ علی النبی الامی الکریم علی علیہ الطیب